اقتدار کے لیے اقدار بھول گئے، تخت کے لیے قربانیاں بھول گئے، شہدہ کی حرمت کبھی خیال نہ کیا، ہیلیکاپٹر حاصل ہوا، پاک فوج کے عالی افسران شہید ہوئے اور سوشل میڈیا پر گھناؤنی مہم چل پڑی، مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کے مطابق مضموم مہم کے پیچھے پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، بھارتی اکاؤنٹس بھی گندی مہم میں حصہ ڈالتے رہے، تحقیقات میں ہالناک انکشافات سامنے آ ملوث افراد کو گرفتار کیا جائے گا، سرپرستوں کو بھی کٹیرے میں کھڑا کیا جائے گا، فیصلہ ہو گیا، نفرت انگیز مہم ایک ایسے وقت میں شروع کی گئی تھی جب پوری قوم سیلاب کی تباہکاری اور ہیلیکاپٹر حاصل میں عالی فوجی افسران کی شہادت پر سوگ میں تھی شہدہ الاسپیلہ کے خلاف سوشل میڈیا پر مکروح ٹرینٹ چلانے والے نہیں بچیں گے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے پروفائل پکچرز کی بنیاد پر رپورٹ تیار کر لی رپورٹ میں پانچ سو اسی اکاؤنٹس کا ذکر، ایک سو اٹھتر اکاؤنٹس پر تحریک انصاف کے جھنڈے، بھارت سے تعلق رکھنے والے اٹھارہ اکاؤنٹس بھی شامل اداروں کو تخصیم کرنے کی کوششیں کرنے والے ملک سے مخلص نہیں ہو سکتے ملک اداروں کے خلاف مہم جوئی کا متحمل نہیں ہو سکتا وفاقی کابینہ کا دوٹوک پیغام شہباز گل کے بیان کو عمران خان کی زبان قرار دیا بغاوت پر اکسانے کے بیان پر تشویش کا اظہار کیا تحریک انصاف فورن فنڈنگ کیس میں اہم پیش رافت ایف آئی اے ٹیم نے گیارہ سال میں امریکہ سے آئے قرب دس کروڑ روپے کا ریکارڈ حاصل کر لیا پنس پارٹی کو تیرہ مختلف اکاؤنٹس میں دو ہزار دس سے دو ہزار اکیس کے درمیان وصول ہوئے عمران خان کی وزارت عثمہ کے دور میں امریکہ سے اٹھائیس کروڑ سے زائد کے فنڈ زکٹھا کیے گئے تحریک انصاف کے سربراہ کا انوکہ انصاف قومی خزانے کو مفت کا مال سمجھ لیا توشہ خانے سے آٹھ لاکھ روپے کے تحائف رکھ لیا اور ایک روپےہ نہ دیا الیکشن کمیشن میں دائر توشہ خانہ ریفرنس میں بڑے انکشافات سامنے آ گئے عمران خان نے چودہ کروڑ بیس لاکھ روپے مالیت کے تحائف کے بدلے صرف تین کروڑ اکیاسی لاکھ روپے کی ادائیگی کی تین تی گھڑیوں پر فیوم زیورات کپڑے اور دیگر بیش قیمت تحائف کی بھی معمولی قیمت لگائی قادر ٹرسٹ کے ٹرسٹی ہیں کاغذات میں ظاہر نہیں کیا توشہ خانہ سے تحائف لیے وہ بھی نہیں بتائے عمران خان کے کاغذات نام صدقی پر عابیت شہر علی نے اعتراضات اٹھائے الیکشن کمیشن نے عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا عمران خان کی غیر موجودگی میں میریج کے مطابق پیسلہ کرنے کا انتباہ دے دیا کراچی کے حلقوں اینے 237 اور اینے 246 پر عمران خان کے کاغذات نام صدقی منظور ملکی داروں پر یلغار کے تانبانے تحریک انصاف سے جڑنے لگے سوشل میڈیا پر منافرت پھیلانے کے مبینہ ماسٹر مائنڈ اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ونگ کے سربراہ ارسلان خالد کو پنجاب میں آئی ٹی کا وزیر لگا دیا گیا سیاسی حلقوں کا سخت رد عمل پنجاب اسمبلی میں مضمت اقراردہ جمع مطن میں کہا گیا سیاستدانوں کے خلاف غداری کی مہم چلانے والے کو وزارت دینا عوامی نمائندگان کی توہین ہے سامباد ہائی کورٹ نے فورن فنڈنگ کیس میں لارچر بنچ تشکیل دے دیا قائم مقام چیف جسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں جسٹس میاں گل حسر اور اگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل بنچ بنایا گیا لارچر بنچ پی ٹی آئی کی اپیل اوپر سماعت کرے گا وفاقی کابینہ نے سابق مشیر برائے اعتصاب شہزاد اکبر کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری دے دی زیاء المصطفیٰ نصیم کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالا جائے گا دونوں کے نام نیب نے ای سی ایل میں شامل کرنے کی سفارش کی تھی وفاقی کابینہ نے مزید دس افراد کے نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی منظوری دی سارے فیصلوں کے پیچھے کھلاوا ہوں بلکل پابند ہوں اور بلکل میں اس کو اون کرتا جو فیصلہ تھا وہ میرے خواہد سے بہت نوناسل فیصلہ تھا ہم نے نائد پرٹیکٹ بڑھایا میں تک ہم نے اس کو پرائیمشل صاحب کو بھیج دیا پرائیمشل صاحب نے بڑی شفقت فرمائی اور اس کو عبروز کرتا ٹرول یا مسنوات کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ درست ہے وزیر آزم کے دستخط کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا حکومت کے تمام فیصلوں کی ذمہ داری لیتا ہوں وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کہتے ہیں اٹھالیس عرب کا تجارتی خسارہ ہے کون سی خود مختاری کی بات کرتے ہیں عمران خان مولک کو دیوالیا کی طرف لے گئے تھے پیٹرول کی قیمت بھارت سے ستر روپے کم ہے درامدات کم ہوں گی تو روپیاں مضبوط ہوگا پیٹرول کی قیمت بڑھانے پر بڑے میاں صاحب ناراض ہوئے جلاس سے اٹھ کر چلے گئے مریم نواز بھی ناراض فیصلے کی تائیس سے انکار ٹویٹ میں لکھا نواز شریف نے بھی کہا مزید ایک پیسے کا بوج عوام پر نہیں ڈال سکتا حکومت کے اہم ترین اتحادی عاصف علی زرداری کبھی اظہار تشویش بولے ایسے فیصلوں پر مشابرت ضروری ہے وزیر آزم سے بات کریں گے ایم کیو ایم کبھی پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار ملتان کے علاقے جلال پور پیر والا پر مسافر بس کی آل ٹیکگر کو پیچھے سے ٹک کر بس کو آگ لگ گئی بیس افراد شان سے گئے چھے شدید زخمی ہو گئے سکھر میں روڑی کے قریب قومی شہرہ پر تیز رفتار کوچ اُلٹ گئی خواتین اور بچوں سمیت آٹھ افراد جا بہا قربت تیس سخمی ہو گئے کوئٹہ کے علاقے غزہ ون میں گاڑی سیلابی ریلے میں بہ گئی خواتین اور بچوں سمیت پانچ افراد جا بہاپ ہو گئے تعلق پشین سے ہے پھارت کی آبی جارہیت کے بعد پنجاب کے کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال شکرگڑ کے کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع نالا ڈیک کا حفاظتی بند بھی ٹوٹ گیا سیکڑوں ایکڑ زرائی رقبہ ڈوب گیا نارو وال میں دوسری مرتبہ ٹرین سافیس موطل گجرہ والا میں ہیٹ خانکی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب دریائے چناب میں قادر آباد کے مقام پر درمیان درجے کا سیلاب جھنگ کے پچاس سے زائد دیہات زیر آب آگئے راجنپور میں سیلاب متاثرین اب تک امداد کے ملک کراچی میں منس ان کے پانچ وے سپیل کی دھواندھار انٹری سادر رائی آئی چندریگر روڈ ایمیجنر روڈ بولٹن مارکیٹ شارعہ فیصل قائد آباد گلستان جہور گلشان اقوال نازم آباد گلشان میمار گارڈن اورنگی ٹاؤن اور ڈیفنس سمیت مختلف علاقوں میں جم کر بادل برسے کچھ دیر کی برسات سے مشکلات ہی مشکلات سڑکوں پر پانی ہے جمع بڑے بڑے گڑھے آزاب بنے کراچی میں بارش کا سلسلہ 18 اگست تک جاری رہنے کا امکان